آئے دن کئی سارے ہم کو سوشل میڈیا پر فیس بک پوست ملتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایک مسلمان خاتون ہے وہ ایک نون مسلم سے شادی کر رہے ہیں ہاں بالکل یہ برحق بات ہے اگر آپ ریجسٹور آفیس جائیں گے تو وہاں پر ایک نوٹیز بورڈ لگا ہوتا ہے اور وہاں پر نوٹیز بورڈ پر آپ یہ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان خاتون نے نون مسلم سے شادی کرنے کے لیے ایک عرضی وہاں پر دی ہو ہی ہے اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سے اکیس میں فرمایا کہ کوئی مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی چاہے اسے وہ غیر مسلم لڑکا کتنا بھی پسند کیوں نہ اور اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے بغیر نکاح کے سنت طریقے کے تو پھر اسلامی شریعت کے حساب سے اسے زناکاری اور حرامکاری کہا جائے اللہ نے فرمایا کہ جو مشرقہ عورتیں ہیں جو مشرقہ عورتیں ہیں یعنی کہ پولی تھیسٹ یعنی کہ جو ایک مالک کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتی ہیں ایسی عورتوں سے تم نہیں شادی کر سکتے ہیں تم نہیں شادی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے ہیں ایک بلیونگ باندی جو ہوتی ہے نا سلیب مومن وہ بہتر ہے اس مشرقہ سے بھلے وہ تمہیں بہت اچھی لگے اور مشرق مردوں سے بھی شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے ہیں تو یہاں پر اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی بھی مذہب والی سے شادی کرو ایسا نہیں مطلب الٹا اس چیز کو منع کیا گیا ہے اس چیز سے دور کیا گیا ہے اور کہا گیا اگر اس کے اندر کوئی شخص ایسے مرد اور عورت سے کرے گا جو ٹرولی سچمچ ایمان والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ایسا ہے کہ وہ اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا ید او النار جہنم کی طرف اس کا معاملہ ہوگا کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے جیسے گاڑی کے اندر دو ٹائر ہیں اب دو ٹائر میں ایک سائیکل کا ٹائر اور ایک ٹرک کا ٹائر تو نہیں لگا سکتے ہیں مطلب دونوں سیم ٹائپ کی ٹائر ہونے چھے ہیں جو زندگی کی گاڑی ہے اس کے اندر دونوں کا سیم نظریہ ہو یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ مشرقین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لالے مطلب کہ ایمان لالے تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افائر کر کے ایمان لینے پر ان کو مجبور کرے یہ ہرگز معنی نہیں حضرت دیکھو قرآن میں آئیت ہے کہ والا تو ان کی عمد نکاح کرو مشرقین جب تک کہ وہ ایمان نہ لالے لہٰذا میں پہلے ایمان لانے لگاؤں گا اور پھر اسلام خبول کرنے میں شادی کروں گا تو وہ جو پہلا عمل ہوں گا وہ جائز نہیں ہوں گا دوسرا تو درست ہے آپ نے ایمان لائے نکاح کیا لیکن افائر کرنا ہے کہاں اسلام میں جائز ہے کہ پہلے افائر کر لے آپ سب کر لے پھر اس کو اسلام خبول کر آئے پہلا عمل درست نہیں دوسرا ٹھیک پہلا دوسرا نہیں ہوا نا یہ بات بڑی اہم ہے آج کے اس دور میں یہ سمجھیں مسلمان ورنہ ایک عجیب پتہ نہیں دون سوار ایک صاحب مجھ سے مرے تھوڑے دن پہلے اور کہا کمال کر دیا بھولے اپنے بچے نے بھولے کیا کمال کیا اپنے بچے نے لالیہ بھولے غیر مسلم کو اسلام میں بہت بہت بڑا کام کر دیا اس نے اور اس سے جو نقصان ہوں گے سمائج میں اس کا کون مرپائی کرنے والا بھی نہیں بھولے بہت زبردست کام کہ ہم تو تیار ہیں اس کے لئے جان دیں میں نے کہا ایسی جنوں کے لئے تمہاری جان تیار ہے جہاں ضرورت ہے وہاں تم لوگ نہیں دکھیں گے یہاں جان دیں نیکلے تیار ہے نہیں بھولے اسلام خبول کرا اسلام خبول کہا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات انہوں سے پہلے جو کیا وہ حلالے کے شریعت میں افیر اسلام ٹھیک ہے میں بات ٹھیک ہے افیر درست ہے کیا اگر کوئی مومن مخلص ہو مخلص ہو تو اخلاص کا تقاطہ کیا کہ بھائی کسی غیر مسلمی لڑکی نے اسلام خبول کر لیا میں تیار اس سے نکاہ کرنے کی یہ ہوا اخلاص اب آپ سو دو سو میں سے پہلے ایک ٹارگٹ کر لیں گے ہاں یہ آپ اس کو اپنے کو اسلام باقی ایک سو نینے نو کا کیا فالٹ ہے ان کو بھی اسلام بتاؤ ون نائنٹی نائن آپ کی کلاس میٹ کا کیا فالٹ ہے بچاریوں کا ان کو بھی اسلام بتاؤ ان کو نہیں پہلے آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں وہ دو سو میں سے کوئی ایک ٹھیک اور اس کے بعد پوری محنت ہے اس کے اوپر ہے ٹارگٹیٹ پوری محنت ہے کہے کہ اسلام میں آ جائے شریعت اجازت نہیں دیتا ہاں ان دو سو میں سے کوئی متاثر ہو واقعی میں اور کیا لڑکی ہیں مسلمان اچھے ہیں اور کوئی لڑکی متاثر ہو کہ اسلام یا مسلمان لڑکو یا کسی بھی اخلاص اسلام لاتی ہو پھر کہے کہ کوئی ہے مسلمان لڑکا جو مجھ سے نکاح کر اس لئے کہ میں مسلمان ہو چکی وہ میرا نکاح غیر مسلم نہیں ہو سکتا اور پھر کوئی مسلمان کہے کہ یہاں میں تیار ہو تو پھر تو یہ بھرحال شیر ہے ہماری ذمت کا ہے نا اس لئے کہ اصل تو یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اس کا نکاح ہے نا اس نے پہلے چوئس نہیں کیا اس کے چوئس نہیں تھی وہ آگئی اب اس کو مدد کی ضرورت ہے پھر وہ آگئے نکلے یہ نا تو یہ درست نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں بڑی غور سے یاد رکھیں کہ مجھے مسلمان ہمارے لئے حلال نہیں ہے لیکن اس کا ہرگیز مطلب یہ نہیں کہ حلال کرنے کے لئے آپ پہلے ان سے افیر کریں پھر اسلام خبول کروائے یہ درست نہیں آتا ایسے چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی نہ ذاتی اعتبار سے نہ سماجی اعتبار سے یاد رکھیں کبھی بھی کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ایسے چیزوں کو سپورٹ کر کے ہم محول میں بگاڑ لارہے ہیں ہم بگاڑ لارہے ہیں اور اس کا جو بگاڑ اس کے نقصانت ابھی نہیں سمجھ میں آتے ہیں اس کے بہت بعد میں ہوں گے کسی کا اسلام میں آنا اور پھر کسی کا اس کو خبول کرنا ایک الگ چیز ہے کسی کا کسی کو پسند کرنا اس کے بعد پورا ٹارگیٹڈ اس پر پوری محنت کرنا اور پھر لانا اس کے نتائج یا اخلاص کی خلافی ہوں گے کبھی بھی یاد رکھیں